براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اس وقت ترجمان دفتر خارجہ مفتاز زہرہ بلوچ پر اس کانفرنس کر رہی ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو آگا کرتے چلیں اور براہ راست آپ کو لیے چلیں گے سیف راست بکٹی سپاک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ہماری تمام تیاریاں اس سلسلے میں مکمل ہو چکی ہیں صوبائی حکومتیں اور اسلام آباد کی جو حکومت ہے وہ اور جو ہمارے سپیشل ایریاز ہیں جس میں اے جے کے اور گلگٹ بلتستان وہاں پر ہم نے سینٹرز بنا دیے ہیں جن کو ہم نے ہولڈنگ سینٹرز کا نام دیا ہے کہ وہ لوگ جو وہاں پر جائیں گے ان کو وہاں پر رکھا جائے گا وہاں پر میڈیکل فسیلٹیز ان کو پروائیڈ کی جائیں گی ان کو کھانا پینہ پروائیڈ کیا جائے گا اور پوری اشورٹی کے ساتھ بچوں کو اور خواتین کو بلخصوص اور بزرگوں کو انتہائی احترام کے ساتھ رکھا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ ہم فس نویمبر کے بعد کسی بھی قسم کے اپنے جو انخلاء ہے جو غیر قانونی مقیم ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے اور ان کے ہم نے سٹیج وائز آلیڈی آپ کو بتا دیا تھا تھوڑا سا اس میں ایک مس پرسپشن جو مجھے سمجھ آ رہی ہے یہ ہم بات کریں اللیگل جو سٹیزنز ہیں جن کے پاس کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے جن کے پاس کوئی سٹی کا جواز نہیں ہے تو پہلے سٹیج میں ہم ان کو نکالیں گے اور ان کے لئے ہم نے ہولنگ سینٹرز بنا لیا ان کو جیلوں میں نہیں بھیجا جائے گا ان کو ان سینٹرز میں رکھا جائے گا اور ان سینٹرز سے ان کو لے کے جائے جائے گا پاکستان سے باہر اور وہ جس بھی ملک میں ہوں گے ساتھ ساتھ جو کرنسی کی ان کو اجازت ہوگی وہ ففٹی تھاؤزن روپیز پر فیملی اس سے زیادہ کرنسی جو ہے وہ ہمارے ملک سے وہ کیش کی صورت میں نہیں لے جا سکتے ہیں بینکنگ چینلز کے تھو یا کسی اور چینل کے تھو اس کے لئے پھر ایک موڈیلٹی تائے ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ آج کل میں ہو جائے گی کیش میں ففٹی تھاؤزن روپیز یا افغان کیس میں افغان نیشنلز جو ہیں وہ ففٹی تھاؤزن روپیز افغان کرنسی میں لے جا سکتے ہیں پر فیملی اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ جو پاکستانی ہوں گے جو ہمارے سٹیزنز ہوں گے وہ جو فسلیٹیشن کا کام کریں گے ان الیگل فورنرز کو اپنے پاس رکھیں گے چاہے وہ زمینوں میں رکھیں ان کو اپنے فصل کے کاشت کے لیے چاہے ان کو کہیں فلیٹس میں رکھیں چاہے اپنے گھروں میں رکھیں تو وہ ہمارے لاؤ کی وائلیشن ہے اور اس کے خلاف حکومت بڑی سختی سے نپٹے گی جتنے بھی الیگل آئی ڈی کارڈز بنائے گئے تھے اب کیونکہ وہ لیگل ہو چکے ہیں ہمارا سسٹم یا ہمارا جو آئیڈنٹی تھی اس کی تھیفٹ ہوئی ہے تو اس تھیفٹ میں جو لوگ سامنے آئیں گے ان کی بھی ہم پوری نادرہ دن رات اس پہ کام کر رہی ہے تو اس کو بھی ان لوگوں کو بھی سزائیں دی جائیں گی کہ جو اس طرح کی کاروائیوں میں ملکے اور اور ان پروپٹیز کو جو الیگل پروپٹیز ہیں ان پروپٹیز کے اگینسٹ بھی ہم جائیں گے اور ان پاکستانیوں میں جنہوں نے فیسلیٹیشن کا کردار ادا کیے ان کے لیے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ کے مطابق ان کو جلوں میں بھیجا جائے گا اور ان کو پروسیکیوٹ کرایا جائے گا عدالتوں سے سزائیں دلائی جائیں گی تو میری پھر ایک دفعہ یہ اپیل ہے ان لوگوں سے جو یہاں پر رہنا الیگل رہ رہے ہیں کہ وہ والنٹیر ریٹن کا ہمارا ٹائم فورسٹ ڈیومیمبر تک ہے وہ والنٹیر ریٹن پر جائیں بجائے اس کے ایک ہم سختی کریں ہم اس میں ظاہر ہے ہم نے جیو فینسنگ کر لی ہے وہ کہاں کہاں پر ہے ہم نے رینٹیفائی کر لی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں پر ہے وہ دھیاتوں میں ہیں پاکستان کے وہ پاکستان کے میٹروپلٹن سٹیز میں ہیں وہ پاکستان کے چھوٹے شہروں میں ہیں چھوٹے کسپوں میں ہیں دور دراز دھیاتوں میں ہیں ہمارے پاس مکمل ریاست کے پاس نو ہاؤ ہے کہ وہ کہاں پر ہیں ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے لیکن ہم اس کو انشاءاللہ فورسٹ نویمبر کے بعد امپلیمنٹ کریں گے والنٹیر ریٹن کو ہم بڑا انکریج کر رہے ہیں کہ جو والنٹیر لی ریٹن کرے گا اس کے لیے ظاہر ہے مشکلات کم ہوں گی جس کو ہم لے کے جائیں گے اس کے لیے مشکلات تو ہوں گی شکریہ جی دیکھیں آپ کا جو پہلے سوال ہے تمام پروونسز سے بات ہو گیا تمام پروونسز اپنے اپنے حدود میں سینٹرز بنائیں گے ان کے جو فینانسز ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ بیر کر رہی ہیں چاہے وہ سندھ ہے یا پنجاب ہے یا کے پی بلوچستان اے جے کے کیس میں اسلام آباد اور راولپنڈی پولیس وہ ان کو کیونکہ ان کی جو وہ ہے بورڈر پہ ہم لیں گے ان سے اور ان کو وہاں پہ بھیجیں گے آئی ڈی کارڈ کا دیکھیں اسی لیے یہاں پر ایک جنرل صاحب کو لگایا گیا تھا تاکہ ان کا جو سیکیریٹی کا ایکسپیرینس ہے اس کو اور جو ٹیکنالوجی کا ایکسپیرینس ہے اس کو کلپ کیا جائے اور اس میں ظاہر ہے بہت بڑا ڈیٹا کا تھیفٹ ہوا ہے بہت بڑا ڈیٹا کا بریچ ہوا ہے اٹھو ٹیک سم ٹائم بٹ ظاہر ہے ہم اس میں جائیں گے اور اس حد تک پہنچیں گے ہمیں ڈی این اے کرانا پڑے ہمیں کوئی بھی وہ کرنا پڑے ہم کسی کو کسی کی فیملی ٹری میں کتنی عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ کی فیملی ٹری میں کوئی اور آ جائے یہ تو آپ کا ڈیٹا is very important تو اس میں ظاہر ہے ہم جو بھی اس میں ایفٹس ہوں گی وہ ہم کر رہے ہیں اور نادرہ کر رہی ہے اور مزید کریں گے اور انشاءاللہ within few months ہم اس کو کر لیں گے انشاءاللہ دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم انٹرنیشنل دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آ کے انویسٹ کریں ہم ان کے لیے ویزا پولیسی ہم نے بنائی ہے جس کو بزنس ویزا پولیسی کا ہم نے نام دی ہے ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ افغانستان ہمارا برادر ہمساہ ملک ہے اس کے انویسٹرز آئیں گے ہم اس کو ڈسکریج کریں گے ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ جو الیگل لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں جو لیگل فریمورک میں آنا چاہتا ہے جو ویزا کے ساتھ آنا چاہتا ہے پاسپورٹ کے ساتھ آنا چاہتا ہے جو یہاں پر بزنس کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تو انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے ہم اس کو ویلکم کریں گے جس طرح ہم کسی اور ملک کے شہری کو بزنس ویزا کے لیے فسلیٹیز دے رہے ہیں وہ افغان شہریوں کے لیے بھی ہیں بات اتنی ہے کہ جو الیگل یہاں پہ رہ رہے ہیں جن کا کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے اور پھر کبھی کوئی تذکرہ ہوتا ہے کبھی کوئی پرمنٹ ہوتا ہے کسی پی اے کا کسی اس کا اس سلسلے کو ختم کر کے ہم اتنی سی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ویزا لیں جس نے پاکستان میں آنا ہے دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جن کی جن کی ڈیویجن ہوئی ہے جو ڈیوائیڈ ویلیجز ہیں جو اب ہمارے پروینسز میں آپ دیکھ لیں پنجاب ڈیوائیڈ ہوا ہے سندھ ڈیوائیڈ ہوا ہے تو ایسی صورت میں کیا وہاں پر ویزا پالیسی ہے یا نہیں ہے تو ہم ویزا پالیسی کر رہے ہیں اور ویزا کے تھروں لوگوں کو انکرج کر رہے ہیں کہ وہ ویزا لے کر آئیں ہمارے بھائی ہیں ہم ان کو فسلیٹیٹ کریں گے وہ ہمارے مہمان ہوں گے اور ہم ہماری قوم مہمانوں کی عزت کرنا جانتی ہے ہم کوئی احسان فراموش تھوڑی ہیں ہم کوئی مہمان فراموش تھوڑی ہیں ہم تو بڑے ہماری قوم میں بڑی وہ ہے ہم تو اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں دیکھیں اس وقت تو میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں افغان یا illegal جو repatriation ہے اس پر مناسب رہے تو بات کر لیں اور threats تو ہماری political parties کو political leaders کو اور وہ تو موجود ہے ایسا ہی ہے کہ نہیں تین بھی چیز ہے طریقہ وہ ہے ہاں ہستشبہ ہم شکریہ ہم شکریہ ہم شکریہ ہم شکریہ ہم شکریہ ہم جاؤ ہم شکریہ ہم شکریہ جانتیٰ ایک سنید ویڈیانت کی اس ویڈیانے ویڈیانے مینک ہوئی جانا ہم نے انہوں کہ وہ وہ مجھے ہیں اور ہمیں جڑے ہیں کتنی مشکل ہو رہی ہے کہ کیمپنگ بھی سٹارٹ کی گئی ہیں ان کو رضا کرانکہ سے دیتنے کے حوالے سے یہ صرف پیس کامل سے پہلے چیز دوسرا سر this is very sensitive time کہ نادرہ پاسپورٹ آفیس انمیشن حکام کی کلابوریشن ویڈیہ is very important we don't have anybody جس کے ساتھ انکلیکٹ کر سکیں پھول سکیں بھائیے فیک نیوز اور نیو فیک نیوز بغیر پرشن کے خبر شرطیہ کے بار میں ظاہر ہے this is a national security دیکھئے جو آپ کا پہلا سوال ہے no doubt in it کہ یہ ایک challenging task ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ لائے ہوئے ہیں اب یہ challenging ہے لیکن state کے لیے we have the capacity state کے لیے کوئی challenge چلنج نہیں ہوتا ہے چاہے وہ کسی قسم کا چلنج ہو جب ہمارے اندر synergy ہے جب تمام پاکستان کے ادارے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ایک soft state سے ایک hardened state بنائیں یہ ایسا دنیا میں کس ملک میں ہوتا ہوگا کہ کوئی travel کرنے کے لیے آتا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے نہ کوئی ویزا لیتا ہے نہ کوئی اس کے پاس passport ہے نہ اس کے پاس کوئی ID card ہے یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا اب آپ دیکھیں یہ جن لوگوں نے کینیڈا جانا ہے جنہوں نے UK جانا ہے جنہوں نے باقی ملکوں میں جانا ہے how sensitive they are for last two years they couldn't manage only 300-400 people to repatriate them to their countries اور ہمارے لیے یہ ہمارے لیے کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر ایسی پھرتے رہے ہیں humanitarian grounds yes humanitarian grounds پہ ہم ان کو بالکل priority دیں گے ان کو سب سے last میں جو ہے وہ repatriate کریں گے لیکن جو illegal رہے ہیں جو یہاں crime میں شامل ہیں ہمارا social fabric تباہ ہو گیا ہے ہمارے ہمارے expense پہ ہمارے hospitals پہ ان کا علاج ہو رہا ہے ہمارے expense پہ ہمارے public transport وہ use کر رہے ہیں text net میں وہ نہیں ہیں تو یہ کسی بھی ملک کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے ملک کو ایک soft state سے ایک hardened state بنائے کیا سر بارٹ صاحب سینئر جنرلسٹ صاحب جنور میں UNHCR کو کانفرنسی اور امریکن نے بھی کہا رہا ہے کہ ان کو نہ دکھا رہا ہے جو آپ کے خیال میری گی اور UNHCR کی کہہ رہی کہ ان کو پچاس سال سے تم یہاں رہ رہے ہیں جو legal and so forth یہ کیا وہ ہمیشہ زندگی پر یہی رہی جو legal and so forth دیکھئے بٹ صاحب جو legal کو کب نکال رہے ہیں ان کو کب نکالیں گے جی پہلے پہلے فیز میں illegal کو نکالیں گے this is part of the plan یہ جو legal ہیں go for انہوں نے بھی شنف نکار کیا ہوئے ہیں انہوں نے بھی پاسپورٹ میں نے بٹ صاحب میں نے جی بٹ صاحب میں نے اپنے انٹرو میں یہ کہا ہے کہ جب یہ پاسپورٹ پکڑے گئے ہیں تو ہم ان کو جو legal رہے ہیں اس کو ہم illegal کہہ رہے ہیں ایک دو قسم کے illegal ہے آپ سمجھیں ایک وہ illegal ہے جس کا کوئی document نہیں ہے ایک وہ بھی illegal ہے جس نے ہمارے system کو breach کیا ہے اور اپنے لیے نادرہ میں space بنائی ہے چاہے وہ political interference سے بنائی ہے چاہے وہ رشوت دے کے بنائی ہے یا جس طرح بھی کیا ہے اس کا بھی status illegal ہے اور یہ جو UNHCR کے ساتھ listed ہیں 2015-16 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک plan بنا تھا کہ وہ voluntary return تھا ان کو کچھ dollars دیئے گئے تھے تو ہم UNHCR سے کہہ رہے ہیں کہ اب افغانستان کے حالات ٹھیک ہیں تو اب آپ وہ اپنے ملک میں واپس جائیں second phase میں بالکل کسی قسم کا بھی ہم اپنے ملک میں phase wise ضرور ہے the time will come ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن the time will come کہ اس ملک میں ایک بھی illegal foreigner جو ہے وہ یعنی رہ رہا ہوگا passport لے کر آئے ویزا لے کر آئے business کرنا چاہے invest کرنا چاہے share کرنا چاہے family سے ملنا چاہے ہم ان کو welcome کریں گے ہمارے بھائیوں ہیں ہمارے مہمان ہیں ہمارے دوست ہوں گے لیکن illegal کسی کو اس ملک میں اب چھوڑا نہیں جائے گا سر ابھی آپ نے بات کی کہ ناظرین شنافتی گاڑ بنا کے لئے کسی کو جائے کر رہے ہیں اس میں کام کے لئے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاسپورٹ بنائے اور وہ بائی بلوٹ نہیں چلے گئے تو پاکستانی پاسپورٹ پر ہی رہے ہیں دوسرا یہ کہ یہ لوگ جا رہے ہیں یہ ایسا بہت سنی ہے کہ جاتے ہوئے ڈالر بھی لے کر جا رہے ہوں جس کا پہلے بھی ڈالر بھی ناممکن ہے ناممکن ہے کہ کوئی ڈالر یہاں سے لے کے جائے کسی قسم کی سماغلنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی میں نے آپ کو بتایا کہ افغان کرنسی میں ان کو پچاس ہزار روپے لے کے جانے کی اجازت اسی طرح کوئی ایران سے آیا ہویا ہے اس نے جانا ہے تو وہ ایرانین کرنسی میں لے کے جا سکتا ہے اسی طرح وہ کسی اور ملک سے آیا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ اس پرسپشن کو ایتھنک لے کے جا رہے ہیں اور ایک پرٹیکلر ملک جس افغانستان کی طرف لگ اب میری بدقسمتی ہے کہ سب سے زیادہ illegal foreigners جو ہیں وہ ہیں افغانستان کے تو اب میں برازیل کا نام تو نہیں لے سکتا اب ان کو برازیل تو نہیں بھیج سکتا ظاہر ہے افغانستان کے ہیں تو افغانستان ہی بھیجا جائے گا تو افغان کرنسی پہ لے کے جائیں گے اور کسی ڈالر کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں ان کو نہیں اجازت دی گئے دیکھیں ہم ان کے پاسپورٹ کینسل کریں گے ہم دنیا میں جہاں ہوں گے ہم وہاں ان والے کو لکھیں گے کہ یہ ہمارے سٹیزنز نہیں ہیں یہ illegal انہوں نے پاسپورٹ کو اپروچ کیا ہے اور ہماری دیکھیں غلطی تو ہماری ہیں ہماری سکیورٹی دیکھیں یہ جو نادرہ ہے یہ کیوں ایک نیشنل سکیورٹی کا ادارہ بن گیا ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک نیشنل سکیورٹی کا ادارہ ہے اسی وجہ سے وہاں پر ایک حاضر سروس جنرل صاحب کو لگایا گیا ہے تاکہ وہ جو سکیورٹی کا کونسپٹ ہے نیشنل سکیورٹی کا کونسپٹ ہے اس کو اور ٹیکنالوجی دونوں کو کلاب کر کے ایک نادرہ کو ایک بہتر ادارہ بنائے جائے تاکہ آئندہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہ ہو سکیں جی اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے انٹیئر میں ایک سیل بنایا ہے وہ میرے خیال ہے آج کل میں ہم اس کو فرسٹ مویمبر تک تک اناؤنس کر دیں گے ہاٹ لائن بنائے اس میں کوئی بھی شکایت لے کر آئے دیکھیں جب اتنے بڑے پیمانے پر ہوں گے تو ظاہر ہے تھوڑی بہت تو وہ ہوگی لیکن ہمارے بڑی کلیر کٹ ڈائریکشنز ہیں تمام فورسز کو کسی قسم کی کوئی من ہنڈلنگ نہیں ہوگی سپیشلی جو ایلڈرلی لوگ ہیں سپیشلی جو بچے ہیں سپیشلی جو خواتین ہیں بڑے احترام کے ساتھ ان کو ٹریٹ کیا جائے گا لیکن بڑے فرم انداز بے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی بھی گاب میں کہ میں لیگل ہوں لیگل کے ساتھ ایک اللیگل ٹریول کر رہا ہے تو ظاہر ہے ہمیں چیک تو کرنا پڑے گا اب اس کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ وولنٹری ریٹرن کو ہم کیوں انکریج کر رہے کہ اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں وہ مین ہندل ہونے سے بچ جائیں گے وہ گرفتاریوں سے بچ جائیں گے وہ پکڑے جانے سے بچ جائیں گے جب ایک بندہ چھوپ رہا ہوگا کسی بھی ملک میں چھوڑے پاکستان کو کسی بھی ملک میں کوئی ایک بندہ چھوپ رہا ہوگا کوئی ایلیگل ہوگا تو کیا اوڈر کی فورسز اوڈر چھاپے نہیں ماریں گی کیا اوڈر کی فورسز وہاں پہ جا کے ان کو پکڑیں گی نہیں تو جب پکڑیں گی تو پھر ہم یہ کام کیوں نہ کریں زمان گوگل صاحب ایک میں زمان گوگل صاحب ماملہ اتنا ہے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے سسٹمز اس طرح کے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن ویدن نادرہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب یہ ساری انویسٹیگیشن ہماری کمکیٹ ہو جائے گی جو بھی اس میں ملوث ہوگا ان کو سزائیں دیتے ہیں اور اکاؤنٹیبیلٹی کا ایک سسٹم موجود ہے تمام اداروں میں اپنے طریقے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیس پہ آئیں لیکن یہ ضرور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اکاؤنٹیبیلٹی کا سسٹم اپنی جگہ پر موجود ہے اپنی جگہ پر موجود ہے اسلامباد میں نگرہ وزیر داخلہ سفراز بکٹی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کہا گیا کہ غیر قانونی مقیم افراد سے کوئی ریایت نہیں کی جائے گی غیر قانونی مقیم افراد کو جیلوں کے بجائے مراکس میں رکھا جائے گا